جی اخلاق صاحب کیا کہیں گے سر نہ آپ کا چیئرمن بلیک میل ہوگی ہے بیلنسنگ ایکٹ کی طرف یہی تو میں بات کر رہا ہوں یہی بات میں کر رہا ہوں کہ جو چیئرمن پی اے سی کے چیئرمن امیان شہباز شریف ان کے بلانے پر یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں میں تو اپنا گورنمنٹ کا آپ کو ویو دے رہا ہوں کہ ہماری طرف سے ہمیں ان اداروں پر سب اعتماد ہے نیب بھی ایک انڈیپیننٹ ادارہ ہے اور یہ ثابت کرتا ہے علیم خان صاحب کی گرفتاری کا علیم خان صاحب بار بار پیش بھی ہوئے جب بھی انہیں نیب نے بلایا ہے وہ ہمیشہ پیش ہوئے ہیں اور آج پی اے سی کے چیئر جو آپ نے درانی صاحب کا کلیف سنایا ہے اس میں بھی آپ شہباز شریف صاحب کا ذکر آ رہا ہے کہ چیئرمن پی اے سی جو انہیں بلاک 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 باہ بار یہ استرحب پیش رکھا رہا ہے بڑی 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 ویڈ آل ڈیو رسپیکٹ ویڈ آل ڈیو رسپیکٹ آپ کی جو دونوں مطلب جو سٹیٹمنٹس ہیں مطابقت نہیں رکھتی وہ سمجھ نہیں آ رہا ہے اس میں ڈائکوٹومی نظر آ رہی ہے کیونکہ جو درانی صاحب ہیں وہ تو کرٹسائز کر رہے ہیں نیب چیئرمن کو نیب چیئرمن بلاک میل ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں نیب چیئرمن بلاک میل ہو گیا اور یہ جو علیم خان کی گرفتاری ہے یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے درانی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ بار بار نیب کے بلا بلا کے انہیں پی اے سی میں یہ بلیک میل کیا جا رہا ہے یہ بات تو یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ادارہ بلیک میل کر رہا ہے نیب بلیک میل نہیں کہہ رہا